حضور کو قتل کرنے کے ارادے تھے حضرت عمر آ رہے تھے کہ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ مل گئے اور حضرت فاروق اعظم سے پوچھا کہاں جاتے ہو تو کہنے لگے کہ آج میں اس طرح اپنے ارادے کا اظہار کیا تو آپ نے کہا نعیم بن عبداللہ وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے رضی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے فرمایا کہ آپ جاہ تو رہے ہیں اور آپ کا ارادہ بھی ایسا ہے لیکن پہلے اپنے گھر کی طرف تو نظر کریں تو آپ نے کہا میرے گھر کو کیا ہو گیا تو کہا تمہارا جو بہنوئی ہے سعید اور جو تمہاری بہن ہے فاطمہ وہ دونوں کے دونوں بھی حضور کے غلام بن چکے ہیں پہلے اپنا گھر تو جا کے سعی کرو پھر باہر جا کے تو کسی اور کو کرنا تو آپ اسی وقت غصے میں آگ بگولہ ہو گئے اور گھر کی طرف چل دی جب گھر پہنچے نہ تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی اللہ کرے کبھی ہمارے گھروں سے بھی قرآن پڑھنے کی آواز آئے کبھی آیا کرتی تھی اب گانوں کی آتی ہے لڑائیوں کی آتی ہے جگڑوں کی آتی ہے گالیوں کی آتی ہے لیکن قرآن پڑھنے کی آواز بڑی کم آتی ہے تو حضرت فاروق اعظم کے گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ اندر کچھ پڑھا جا رہا ہے جب آپ اندر داخل ہوئے تو حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی رسول تھے وہ چھپ گئے جو قرآن پڑھا رہے تھے وہاں پہ سامنے دیکھا تو بہنوئی آئے حضرت سعید حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھپڑ مارا ان کے چہرے پر اور وہ پیچھے جا کے گرے اور زخمی ہو گئے اسی طرح آپ کی بین آگیا ہی حضرت فاطمہ ٹکہ دے دیا اور وہ پیچھے جا کے گری جب گری نہ تو وہ بھی پھر خطاب کی بیٹی تھی وہ بھی پھر عمر کی بہن تھی وہ اٹھی اور اٹھ کے پھر حضرت فاروق اعظم کے سامنے آگئے اور کہنے لگی کہ تم ہمیں اس لیے مارتے ہو کہ ہم نے مصطفیٰ کریم کی غلامی کو قبول کر لیا ہے تم ہمیں اس لیے مارتے ہو کہ ہم حضور کے عاشق بن گئے ہیں تو لو میں تمہارے سامنے کھڑے ہو کے بھی کہتی ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمدن عبدہ و رسولہ میں یہ گوائی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اب مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے خطاب کی جو بیٹی تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے جب دیکھا کہ میری بہن اس قدر غصے میں ہے اور یہ جوش اور یہ جذبہ اور یہ ولولہ یہ محبت یہ بڑے عجیب قسم کی محبت ہے تو اپنی بہن سے کہنے لگے مجھے بھی بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے وہ کون سا کلام ہے وہ کون سی غلامی ہے جس نے تمہارے اوپر یہ جادو کر دیا ہے کہ تم اس قدر فریفتہ ہو گئے ہو اور مصطفیٰ کریم پہ اپنی جانے لٹانے کے لیے تیار ہو تو پھر حضرت فاروق اعظم کی بہن نے کہا ایسے نہیں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو جائیں پہلے غصل کر کے آئیں کم فقتاصل حضرت فاروق اعظم کی بہن نے کہا کم فقتاصل کہ جائیں اور جا کر غصل کر کے آئیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے جب غصل کر کے آئے تو اس وقت سورت تاہا کی چند آیات جو لکھی ہوئی تھی کسی چیز کے اوپر وہ کیا تھی تاہا ما انزلنا علیك القرآن لتشقا اللہ تذکر تل من یخشا تنزلا ممن خلق الارد والسماوات العلا الرحمن على الارش استباع لهو ما في السماوات وما في الارد وما بينهما وما تحت السراء وان تجھر بالقول فانه یالم السر واخفا اللہ لا الہ الا ہو له الاسماء الہسنى وعل اتاكا حدیث موسیٰ اذ رعا نارا فقال لأهل امکسو انی آنستو نارا لعلی آتیکم منها بقبس او اجدو علن نار هداء فلما اتاها نوديا یا موسیٰ انی انا ربك فخلا نعلك انکا بالبادل مقدس توا وانا اخترتو قفستمیل ما یوها اننی انا اللہ لا الہ الا انا فابدنی واقم السلاة لذکره یہ قرآن کی آیات سورة طوحہ کی لکھی میں تھی جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کی آیات پڑھی اور جب آخری آیت پہ پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فابدنی واقم السلاة لذکره تو دل کے اوپر ایک اثر ہوا ایک کفیت تاری ہو گئی اور اسی وقت اپنی بہن سے کہنے لگے یہ کلام کتنا میٹھا ہے اور میرا وجدان کہتا ہے یہ سوچتے ہوں گے یہ کلام اتنا میٹھا ہے تو اس کو نازل کرنے والا کتنا سونا ہوگا یہ کلام اتنا میٹھا ہے جس کے اوپر نازل ہو رہا ہے وہ آقا محمد عربی کس قدر میٹھے ہوں گے اپنی بین سے کہنے لگے اب مجھے فورا لے چلو اور میں بھی مصطفیٰ کریم کی غلامی کو اختیار کرنا چاہتا ہوں یہ قرآن کا اثر ہے اور پھر گئے اور جب وہاں پر گئے تو کیا ہوا